بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے کیا فرق پڑتا ہے امیر نے بڑی ماسونیوت سے جواب دیا امیر کے ابو نے کہا وہ احمق اگر کسی ویر آدمی کو گھر میں لانا ہو تو خواتین سے کہتے ہیں کہ دوسرے کمرے میں چلی جائیں یا پردہ کر لیں ابو نے سمجھایا امیر بولا ابو جا بجا فرمایا آپ نے کہ کسی ویر محرم رجوان کو گھلی سے پکڑ کر یوں اچانک گھر لے آنا بہت نازیبہ حرکت ہے لیکن اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ تطبیر سمجھائی جب رات کو آپ دفتر سے آتے ہیں اور آتے ہی ٹی وی آن کر دیتے ہیں اچانک کون میں کل رہ محرم نوجوان پینشک بہنیں باقاعدہ میں کب کیے ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوگا ہمارے گھر آ جاتا ہے اس وقت بھی میری ماں اور میری بہنیں گھر میں موجود ہوتی ہیں اس وقت تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ دوسرے کمرے میں چلی جائیں یا پردہ کرنے وہ بھی بہر اطلاع کی آ جاتا ہے امیر نے کہا امیر قیبو نے کہا امیر بیٹا یہ کسی بیکی بیکی باتیں کرنا شروع کر دی ہے تم نے اس میں اطلاع کی کونسی بات ہے یا پردہ کی کیا ضرورت ہے تیوے والے ہمیں کونسا دیکھ رہے ہوتے ہیں ابو نے کہا مگر ابو میری امیلہ بہنیں تو دیکھ رہی ہیں امیر قیبو نے کہا بیگم سن لو اپنی سنابالہ ہمولہ کی تقریر ہزار دفعہ تمہیں تاقید کی ہے کس کا دھیان لکھا کرو یوسوب نماز پرنے جاتا ہے اور دن چلے واپس آ جاتا ہے تم چھپکے سے کہہ دیتی ہو کہ درست سننے بھی اچ کیا ہوگا اب دو جواب اس مذہبی جنگنی کے سوال کا باپ سے بات کرنے کا سلکہ تک نہیں آتا اور بننے چلا ہے نانا مملہ بے عدب کہیں گا ابو نے ذرا ہوسیرے انداز میں کہا امیر بولا ابو اللہ نہ کرے میرے زندگی نے وہ دن آئے کہ میں آپ کے ساتھ بھی اگوی سے پیش رہا ہوں اللہ گواہ ہے میں آپ سے کوئی منازہ نہیں کر رہا مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ جس کا باپ ناراض ہو اور سکرب ناراض ہو جاتا ہے میں تو بزانہ پانچوت کی نمازوں میں باب وزو بیٹھ کر بڑی آج دی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اے میرے رب میرے ماں اور باپ کو بخش دے اکثر روڑ ہو کر یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب میرے والدین پر رہیں فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا یا اللہ ان دونوں نے میرے ساتھ بڑپن سے لے کر اب تک بڑی شفقت بڑھتی ہے آج ان دونوں پر وقت ہے تو بین وہ شفقت بڑھت یا اللہ مجھے اپنی ماں اور باپ کے خدمت گزار بنا کر جنت کا ہندار کر دے ابو میں یہ کوئی احسان نہیں جتا رہا بلکہ اولاد پر حق کی یہی ہے بات ہو رہی تھی کہ ٹی وی والے قوم سے ہمیں دیکھتے ہیں جبکہ میرا موقف ہے کہ میری امی اور میری بہنیں تو انہیں دیکھتی ہیں آپ شاید ہمیں چھوٹا سمجھ گرمنگ بات کو رکھ کر دے مگر میں آپ کو ان کی بات سناتا ہوں جن کی بات کو دنی کی کوئی طاقت لگ نہیں کر سکتی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہم پر فیصلہ فرما دے خلق تو بیعث کی کوئی کوئی انجائش نہیں اب وہ اتن کلاس میں استعمیات کی تیچر میں لیکچر کے دوران ایک حدیث سنائی جو اسی دن سے میں نے ذہن میں نقش ہو گئی ہے حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اچھی تھی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ام المومینین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بھی بھی اچھی ہوئی تھی اسی اس نام میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوب رضی اللہ عنہ ایک نابینہ صحابی تھے کشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں سے فردہ کرو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو نابینہ ہے یہ نام کو دیکھتے ہیں اور نہیں پہ جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بھی نابینہ ہو کیا تم ان کو نہیں دیکھتی اببو اب آپ ہی انصاف کیجئے اگر تینی والے ہمیں نہیں دیکھتے تو ہماری خواتین تو انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ شیطان دھوکے واز یہ بات ہمارے ذہن میں آنے ہی نہیں دیتا وہ ہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ فلم تحاد برجی کی خلیص ہے وگر تو سے پورا پورا لطف اٹھا فلم کو اسی طرح جیسے شروع میں جب اس تیرے کو گھر میں لائے گیا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ خبرنامہ اور زیادہ سے زیادہ پاکستانی ڈرامی صرف دیکھیں گے فلم دیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی فلمی چینل جو بہہود یا ڈرامی وہ تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس لئے پہلت یہ تھی ادھر کسی بچے سے چانا کوئی بٹم ڈم جاتا اس ہرے گھر میں شور برپا ہو جاتا کہ بند کرو فلمی چینل لگ گیا ہے کہیں ابو نہ آ جائے مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ شام ہوتے ہی سارا محلہ ہمارے گھر امد آتا اس لئے اس نئے کام کی تیدا ہمارے گھر سے ہوئی اور کھورے محلے میں پھیلے ہوئے ساتھ کے جاریے میں ہمارا اچھا حاصل سے بنتا ہے جب آپ گھر پر نہیں ہوتے تھے تو سب دوچکر فلمی چینل دیکھتے تھے جب ہی آپ کی اونی گھنٹی کے بٹم کو چھوٹی فورم چینل تبدیل ہو جاتا اتنا خوف اور دمدبہ تھا لیکن آپ کو پتا نہ چل جائے اگر آج کیا ہو گیا ہے اب تو ہمارے گھر میں تھی بڑی ڈش لگی ہوئی ہے اور گھر میں ہر روز نئی فلمیں آتی ہیں اور انہی فیش فلموں میں انتہات درجے کے فیش گیت اور دہیا مناظر سن کر اور دیکھ کر رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن آج آپ کی موجودتی میں پہلے سے آزار بنا زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں کہ خدا کی پناہ اب کھا گیا آپ کا وہ حکم صرف خبرنامہ اور پاکستانی ڈرامہ کھا گیا وہ روب اور دب دبا ابو خدا کے لیے ہم صرف کتر بھی کے جا رہے ہیں یہ بھی شیطان کا بہت بڑا فریب ہے پھر دیکھ سوچی سمیس سازش کتہت بہت سے رشتوں کی تصدیل کی جا رہی ہے ایک فلم یا ڈرامی میں ایک کڑک کسی کی ماں ہوتی ہے تو دوسری جگہ ہوئی اور اس کی بیوی ہوتی ہے کنی بہن ہوتی ہے اور کبھی کچھ اور یہ کیا انسانیت ہے بہن بھائی ایک دوسرے سے یار گئے کم مخاطب ہوتے ہیں ابو یقین کیجئے ان پاکیزہ رشتوں کا تقدس پاعمال کیا جا رہا ہے پھر نتحیب دتائی کے ساتھ اس کو ثقافت کا نام دے کر فحل کیا جا رہا ہے اگر میرے ثقافت ہے تو میں علی ایمان یہ کہوں گا کہ انتہائی مکروہ خلیص اور عذاب الائی کو دعوت دینے والی ثقافت ہے امیر شدید جذبات سے بولتا چلا گیا امیر کے بات سنتے یہ بوش شرم سے پانی پانی ہو گئے اور بیٹے کو گلے لگا لیا میرے محترم عزیزو یہ ایک فرضی مقالمہ تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بات کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں اور آپ بات کو آسانی سے سمجھ آ جائیں اب میں آپ کے سامنے سازش کو بڑی تفصیل سے بیان کروں گا میرے محترم عزیزو یہ وہ سازش ہے جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے اور یہ ہماری نسلیں تباہ کر رہا ہے یہ ہمارے گھر اجار رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ معاشرین میں بیہائی پھیلا رہا ہے بیان کرتا مقالمے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرا اشارہ کس طرف ہے جی ہاں میرا اشارہ امنیٹیہ کی طرف ہے ٹیلی ویشن ڈیش کیول انٹرنیٹ بغیرہ تو میرے دوستو ابھی جانتے ہیں کس کی تبدہ کہاں سے ہوئی پاکستان میں کیسے آتا گیا یہ سب سے پہلے پاکستان میں مطارف ہوا ریڈیو تب ریڈیو پر حبرنامہ بغیرہ آیا کرتا تھا کچھ اچھے چھگید آیا کرتے تھے ملک کے حالات پر واقعات سے بہا حبر رہنے کے لیے لوگ ریڈیو کا استعمال کرتے تھے تب ریڈیو چند گینے چنے لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا پھر اس کے بعد دور آیا تیوی کا تیوی شروع میں بلیک ان وائٹ ہوا کرتا تھا اس پر حبرنامہ ڈرامی کچھ کیت یا کچھ پروگرام بہر آیا کرتے تھے لیکن پس وقت حبرنامے ڈرامی یا پروگرامز میں آنے والے مرد اور خواتین باپردہ ہوا کرتی تھی اور پھر دور آیا کلر ٹیلیویجن تھا کلر ٹیلیویجن کے آنے کے بعد فلموں گانوں اور ڈراموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا ٹیوی پر آنے والے پروگرامز حبرنامہ اور ڈرامی میں واضح تبدیلی آنی شروع ہو گئی اس کے بعد دور آیا ویسی آر کا ویسی آر کیا تھا ہی اس نے صف کو اپنی رپیٹ میں دے لیا جس میں بڑی تعداد ہماری نوجوانوں کی تھی ویسی آر کی خاص بات یہ تھی کہ یہ دکانوں پر رینٹ پر دیا جاتا تھا جس تک رسائی ہر ایک انسان تک ممکن تھی اور سب سے خطرناک بات کہ پاکستان میں ویسی آر مطارف ہونے کے ساتھ ہی فیش پھینے میں مطارف ہونی رکھتے ہیں جس نے ملک کے نوجوانوں میں جنسیات کو بھارنگ کر زہر گول دیا ویسی آر کے بعد دور آیا دش اور کیبل کا یہ وہ ٹیکنولوجی ہے جس نے ہمارے معاشرے میں ایک واضح تبدیلی رنوما کھڑ دی ویسی آر تو چند گینی چونے لوگوں کے پاس ہوا کھڑتا تھا لیکن دش اور کیبل کی رسائی ہر گھر تک ممکن ہو چکی ہے اپنے ایپ دیر نظر دوڑائیں تو شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں دش یا کیبل نہ لگی ہو دش اور کیبل کے آنے سے ہماری صفحہ افق ہماری تہیزیر اور ہمارا رہن سینٹ بلکل تبدیل ہو چکا آپ کے ایک ٹی وی سیٹ میں سینٹ میں چینل آتے ہیں اور آپ ریموٹ کنٹرول کی سیرییں جو چاہیے سیکند میں دیکھ سکتے ہیں پہلے ہمارے گھروں میں صبح کا آغاز قرآن کرنگ کی طلبات سے ہوا کرتا تھا لیکن آج صبح ہوتے ہی ہمارے گھروں نے گانے بجنی شروع ہو جاتے ہیں پہلے ہمارے بچوں کو صبح ہوتے ہی ناظرہ پر نیتی لی مسجد بھی اجا جائے کرتا تھا لیکن آج انہیں کارٹون دکھائی جاتے ہیں تو اس طرح دیش اور کیبل نے ہمارے معاشرے کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا میرے مہترم عزیزو فلمیں ڈرامیں پروگرامز اور گانے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے نے بھی ہائی پھیلائی چاہے ہماری ثقافت اور ہماری تیزیت کو تباہ و برباد کیا چاہے یہ فلم اور گانوں سے انسان کو لمحے موجود سے بیزار کر کے خوابوں اور خیالی کے دنیا میں لے جاتے ہیں جبکہ ہمارا مذہب ہمیں لمحے موجود میں رہنے کی ترحیب دیتا ہے دیش اور کیبل کے بعد دور آیا سمارٹ فون اور انٹرنیٹ کا یہ وہ ٹکنالوجی ہے جس نے ہمارے معاشرے کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس تک رسائی ہر انسان کی ممکن ہے چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو دیکھا جائے تو ہر بچے ہر نوجوان ہر لڑکی ہر عورت اور ہر مرد کے پاس سمارٹ فون موجود ہے جس میں انٹرنیٹ کے سہولہ بھی موجود ہے اس ٹکنالوجی نے ہماری نوجوان نسل وہ ہمارے معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیا ہے سادشی لوگوں نے سرش فلمیں گانیں ڈرامیں اور ہر طرح کی بری چیزیں ہماری چیف تک لے آئے ہیں ہمارے اس معاشرے میں روٹی کپڑا تعلیم مہنگی جبکہ انٹرنیٹ سستہ ہے چاہیے مزدور ہو یا کوئی عام آدمی کمپیون انٹرنیٹ نہ سستہ کر دیا ہے کہ ہر ایک آدمی اس کو بہ آسان استعمال کر سکتا ہے ہمارے نوجوان ہماری خواتین اور ہمارے بچے بڑی طرح اس کی زد میں آ چکے ہیں لیکن دلچسپ بات پہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک بے خبر ہیں تو میرے مہترم پھنسیزو اٹھئے جاگئے اور سوچئے اللہ پاک ہم سب کچھ سمجھنے اور نئے کامال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل پر مجھوڑ گھنٹی کے بٹم کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے باہن وسلام